تو گائز آجنا میں اپنی فیورٹ گیم انڈین بائنس ڈرائن 3D کے گرافکس کو ایک اے آئی ٹول کی مدد سے انہیس کرنے والا ہو یہ ویڈیو جسٹ فور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی تو اسے سیریس مت لینا باقی اگر یہ اے آئی ٹول چاہیے تو ویڈیو کو فل دیکھنا پڑے گا کیونکہ اسی ویڈیو میں میں کبھی بھی اس اے آئی ٹول کی نیم کو ریویل کر دوں گا اوکی تو گائز سب سے پہلے نا ہم اپنی گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جلدی سے میں اپنی گھر کے باہر جاتا ہوں اور کسی اچھی سی پوزیشن پہ کھڑے ہو کر اپنے فل گھر کا سکرین شوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد اے آئی ٹول کی مدد سے انہیس کرتے ہیں آئی ٹھنک کہ یہاں سے فوٹو اچھی آئے گی تو جلدی سے میں اپنی سکرین شوٹ نکال لیتا ہوں اور اس کو اے آئی کی مدد سے انہیس کرتے ہیں آل رائٹ تو گائز یہاں پر میں نے سکرین شوٹ بھی لے لیا ہے اور اس کو انہیس بھی کر دیا ہے تم یہاں پر دیکھیں سکتی ہو بھائی سب کا ہی ریزلٹ آئی ہے گائز گرافکس تو پہلے سے کافی انہیس ہو گئے لیکن یہاں پر دکت یہ ہے کہ اپنی فورچونر کا پتہ نہیں اس اے آئی نے کیا حل کر دیا اتنا ہی نہیں اپنا کلیر دیکھو پہلے کتنا موٹا تھا اور اے آئی کے بعد انہیس کرنے کے بعد یہ دیکھو کتنا پتلا ہو جگا ہے خرکی سے بھی اچھا ہے تو ابھی نہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کو انہیس کر کے دیکھتے ہیں میرے پہ تھار کو لے کر آ چکوں پولیس اسٹیشن پہ جلدی سے یہاں پر اپنی تھار کو پارک کر کے کسی اچھی سی پوزیشن سے پولیس اسٹیشن کا سکرین شورٹ لے لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے پنی گاڑی کو پارک کر لیا ہے ای تینک کی وہاں سامنے والا جو کورنر ہے نا یہاں سے پولیس اسٹیشن کا فوٹو اچھا آجائے گا تو یہاں پر دیکھتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا فل فوٹو آئے تو اس کا میں نے سکرین شوٹ لے لیا ہے اس کو جلدی سے نیلز کرتے ہیں دوستو یہاں پر پولیس اسٹیشن میں بھی آپ دیکھیں سکتے ہیں بھائی صاحب کیا ہی مست ریزلٹ آئی ہے لیکن یار اپنا بندہ دھر پر پتلا ہو چکا ہے ان ایک سکن یہاں پر ای آئی نے سنسیٹ والا جو سینے نا وہ کریٹ کر دیا یہاں پر تم دیکھیں سکتے ہیں اور ایک سکن یہ اپنی تھوڑ گائب ہو گئی بھائی صاحب یہ کیا ہوا اور بھائی پولیس والے بھی گائب ہو گئی ایک سکن یہاں پر تم دیکھنا جیسے یہ انہیں سوڑا پولیس والے گائب ہو جائیں گی اور اپنی تھوڑ بھی گائب ہو جائے گی بھائی صاحب کیا ہی مست ریزلٹ آئی ہے ویل دوسر اگر یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو لاس والی میرے فیوریل لوکیشن کو دیکھنا میں اسمت کرنا باقی نہ ابھی میں چکا ہوں اپنی گوست رائیڈر بائک کو لے کر ائرپورٹ پر کیونکہ ابھی میں نے سوچا کہ ائرپورٹ کو انہینس کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے اپنی گاڑی کو پر گلی آئے سامنے یہ جو پتہ نہیں کیا رکھائے وہاں سے ایک اچھا سا مست فوٹو نکالتے ہیں انہیں اس کے بعد انہینس کر کے ایسے دیکھتے ہیں میرے فیانس یہاں سے نکالو نہیں نہیں وہاں آگے چل کر کوئی اچھا سا فوٹو نکال دی یہاں سے اس سنگل میں اچھا نہیں آ رہا تھا تو میں سا کرتا ہوں یہاں پر رک جاتا ہوں انہینس کے بعد ایک اچھا سا فوٹو نکال کر انہینس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا ائرپورٹ کسی انہینس ہوتا ہے ای تنک کہ یہاں سے قوالیٹی اچھی آئے کی تو یہاں پر میں نے ایک سکرین شوٹ لے لیتا ہوں آل رائٹ تو گئیز میں نے یہاں پر سکرین شوٹ لے کر اس کو انہینس بھی کر دیا ہے لیکن ایک سکرین یہاں پر سب کچھ گائب ہو گیا بھائی صاحب یہاں پر چار پلین تھی چاروں پلینس گائب ہو گئی لیکن یہاں پر ایک اچھی بات یہ کہ اپنا جو مین کیرکٹر ہے نا اس کو تھوڑا ای آئین نے اچھے سے انہینس کیا ہے لیکن یہاں پر جو اپنی مین چیزیں پلینس اینڈ اپنی گوسٹ رائیڈر والی بھائی کی وہ تو گائب ہی ہو گئی خرکے سے بھی ریزلٹ اچھا نکلا ہے تو امینہ میں احسن کرتا ہوں کہ اپنی مستنگ کو لکھ کر ٹرین اسٹیشن پر چلتے ہیں ریلوی اسٹیشن پر اپنی گاڑی کو یہاں سامنے روک کر ایک ٹرین کا اچھا سا پوٹو نکال ایک سکرین بھائی صاحب یہ کیا ہوا مجھ سے یہاں وہ بریک والے بٹن کی جگہ وہ گاڑی سے ترنے والا بٹن جلدی میں دب گیا اور اپنا بندہ گر گیا چلو خیرے اچھا ہوا کہ مستنگ نے ایک ڈریفٹ مرکر اچھے سے پارک خودی ہو گئی تو یہاں پر سامنے سے ایک اچھا سا اس کا فوٹو نکال دیں انس کو انہینس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی لگتی ہے اوکے تو گئیز یہاں پر میں تھوڑا روٹیٹ ہو جاتا ہوں تاکہ ایک اچھا سا فوٹو آجائے ایسا کھتنگ تھوڑا کیمرہ کو اوپر کرتے ہیں جس سے یہ بیلڈنگز بھی آجائیں تو یہاں پر میں نے سکرنشوٹ لے لیا ہے انس کو انہینس بھی کر دیا بھائی صاحب کیا ایک خطرناک رزلٹ آئیے بھائی یہاں پر تو مستنگ بھی قائب ہو گئی ٹرین بھی قائب ہو گئی یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کچھ بھی لیکن ہائر یہاں پر ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو گرافکس ہیں بہت زیادہ نے سوچکے ہیں یا بیلڈنگز کے بیچ میں تم دیکھیں سکتے ہیں تو بھائی صاحب کیا یہ ریفلیکشن آ رہا ہے سن کا ویسا گئیز اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے کہ اپنی گیم میں سن ہے ہی نہیں ہے یا نہیں وہ آپ کمنز میں لازمی بتانا اوکے تو گئیز اس کے بعد میں اپنی فیوریٹ ہیں تمہاری فیوریٹ سپرا کو پلک کلر دیکھ کر آجوں کا شوروں پر یہاں پر آکھا چیزیں ڈریفٹ ماتے ہیں کہ اپنی گاڑی تو پول رول ہو گئی جس سے ایسا لگ رہا ہے جس سے کوئی بولی وڈ موی چاہ رہی ہو خیر جو بھی اچھا ہوا کہ ہم سہی سلامت سے اپنے شوروں پر کون چکے ہیں تو یہاں پر میں بھی گاڑی خوپار کر کے اترکت سامنے وہ جو کوئی نیکس جیس کو جاری ہے اس کے آگے یہاں پر رکھ کر ایک اچھا سا اسکرین شورٹ لے کر اس انہینس کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ شوروں اپنا کیسا لگتا ہے اوکے تو یہاں پر میں نے اس کا اسکرین شورٹ لے لیا ہے ان تم دیکھیں سکتے ہو وہ اس سب کیا ایک کتر ناکر زگڑائی ہے ایک سکن یار اپنی سوپرا تو کچھرے کا ڈیر بن گئی اور یہاں پر یہ جو اپنے شوروں کے شیشی ہے سب کچھ گائب ہو گیا شیشی دروازے ہر چیز گائب ہو گئی ہے یہاں زمین پر گاس لگ چکا ہے اپنا بندہ تھوڑا پتلا ہو چکا ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے باقی ہاں یار اس اے آئے کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے اس کے بعد میں اپنی فیوریٹ دارزندہ ونڈر کر کو لے کر آ چکا ہوں پیٹرول اسٹیشن پر یہاں پر پیٹرول پم پر اچھے سب نے گاڑی کو پار کر کے اس کو انہینس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹرول پم کسے لگتا ہے اوہ بھائی صاحب یہاں پر تب نے گاڑی ٹھک گئی چلو خیرے سب اوہ یہ کیا پھر سے ٹھک گئی یار کیا ہو رہا ہے یہ کیا بھائی صاحب تیسری بار بھی ٹھک گئی چلو اچھا ہے کہ یہاں پر چوتھی بار نہیں ٹھکی تو ابھی صحیح سے میں نے اس کو بار کر دیا ہے سامنے چلتے ہیں وہاں پر جو یہ جو لائٹین یا لائٹ والی سائٹ سے یا آئی تینک کہ یہ پوزیشن اچھی ہے یا اسے ایک اچھا فوٹو آ جائے گا تو یہاں پر نہیں یہاں پر تھوڑا اسے ہو کر میں نے ایک اچھا سا سکرین شوٹ لے لیتا ہوں اس کے بعد اسے انہینس کر کے دیکھتے ہیں اور جب تو میں نے یہاں پر ایک سکرین شوٹ لے لیا ہے انہینس کو انہینس بھی کر دیا ہے یہاں پر تم دیکھ سکتا ہے ریزلٹ تو اچھا آ گیا ہے لیکن ایک سیکن یہاں پر اپنا پلیر فیمیل میں چینج ہو گیا ہے اپنا اتنا بڑا بوڈی بیلڈر پلیر ایک لڑکی میں چینج کر دیا ہے یہاں نے یہ بہت ہی غلط کیا ہے باکی یہاں پر میں ٹارزن بھی گائب ہو چکی ہے اور اس کے لیوہ جو پیٹرول والے دکھنے جانسے پیٹرول نکلتا ہے وہ بھی گائب ہو گئے ہیں وائسہ پتہ نہیں کیا ہو چاہتا ہے خیر یار گرافکس کے حساب سے ریزلٹ اچھا ہے تو دوستوں ابھینا میکم کو اس ٹول کا نیم بتا دیتا ہوں اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھئے تو تھنگز فور ووچنگ اس اے 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 ٹول کا نیم ہے فوٹو لیپ یہ اپلیگیشن آپ کو پلی سٹور یا تو اپلی سٹور کہیں سے بھی مل جائے گی سیمبلی ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی فوٹوز کو تم بھی انہینس کر سکتے ہو لیکن یار تم کو ان سبی فوٹوز میں کونسا اے 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 کا فوٹو اچھا لگا یہ تم آپ نہ مجھے نہ کمنٹ کر کے لازم بھی بتانا امینا میں آ چکا ہوں اس نیو والے گھر پہ تو یہاں سے ای تنگ کی اس کا سکرننگ شوٹ اچھائی کا تو میں یہاں پر اس کے انجویٹ اس کو میں نے لے لیا ہے اور اس کو بھی میں نے انہینس کر دیا یہاں پر تم اس کا ریزلٹ دیکھیں سکتے ہو بھائی صاحب اپنی تھار تو بلکل کچھرا ہو گئی ہے گھر اس کے علاوہ کچھرا ہو گئی ہے باکہ یار اس فوٹو میں سب سے جو اچھی چیزیں نہ ہوئے اپنا پلیر اپنے پلیر کو اے 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 نے بہت اچھے طریقے سے انہینس کیا ہے نہ ہی اس کو فیمیل بنایا ہے اور نہ ہی اس کو پتلا کیا ہے جیسے اپنا پلیریں ویسے ہی اس اے اے نے اس کو بنایا ہے باکہ یہاں پر اس کا ماسک ڈائیڈ کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں اپنا پلیر بہت اچھا لگ رہا ہے ویل تو گئیز ابھی اپنی لاسٹ لوکیشن ہے جو کہ میں نے سجھا کہ اپنی فل میپ کو انہینس کر کے دیکھ دیں تو یہاں پر میں ایک سکرنشورٹ لے لیتا ہوں ان بھائی صاحب میں نے اس کو انہینس کر دیا یہاں پر میپ تو بہت ہی اچھی قوالیٹی میں آ چکا ہے لیکن یہاں پر یہ جو اپنا جیٹ پک تھا نا یہ گائپ ہو چکا ہے اور جیٹ پک جیسی ایک بلڈنگ بن چکی ہے یہ تم دیکھیں سکتے ہو یہاں پر یادی نیو جیٹ پک والی بلڈنگ تو بہت اچھی لگ رہی ہے ان ریم کو ای آئی نے ایک ٹاور بنا دیا ہے ویل دوستو یہی تھا آج کا ہمارا ویڈیو اگر تم نہیں میں اپنی فیوریٹ کارز کو اس والے ریم سے جم کروا کہ دیکھنا ہے کہ کون سی کارز سے زیادہ فاسٹ اور پاورپول ہے تو اس والے ویڈیو میں آج ہم ہی ملیں گے باقی اپنی فیوریٹ لوکیشنز کمینز کر کے بتانے نیکسٹ ویڈیو میں ان کے اوپر بناوں گا